حضر عثمان رضی اللہ عنہ کا گھر جو ہے نا اس جگہ پہ ہوتا تھا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جگہ پہ اس کا غائبانہ نماز جنازہ بھی پڑھایا تھا آشا یہ دیکھیں جی یہاں پہ شاپنگ کی بھی شاپس ہیں اور گولڈ کی بھی شاپ ہیں یہ دیکھیں یہاں پہ گھٹیاں بھی ہیں باقی چیزیں اچھا باقی مسجد کی تو زیارت ہر کوئی کر لیتا ہے میں بھی پہلے حضرت حق بکر صدیق کی مسجد غمامہ کی اور علی رضی اللہ عنہ کی مسجد کی زیارت کر لیتا تھا چلا جاتا تھا لیکن آپ کو جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے نام سے مسجد ہے اس کی زیارت کا میں آپ کو راستہ بھی سمجھاؤں گا اس کو ڈھونڈنا آسان ہو جائے گا آپ کے لئے دس مقام ہیں یہ پہلے تو مسجد نبوی کے اندر اندر ہی ہیں پہلے پانچ بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سب سے پہلے درود اسلام لَوْمَ سَلِّي وَسَلِّمْ عَلَى نَبِيَّنَا وَحَبِيبِنَا مُحَمَّدِي وَعَلِهِ وَاسْحَابِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلِهِ وَسَلَّمْ میں ہوں محمد عمران موجود ہوں مدینہ کے اندر تو جیسا کہ چار صحابہ ہیں حضرت ایلی رضی اللہ عنہ حضرت عمر خطاب رضی اللہ عنہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور عثمان غنی رضی اللہ عنہ تو ان تمام صحابہ کے گھر کونسی جگہ پہ تھے مدینہ میں اور ان کے حجرے کہاں پہ تھے تو تمام طرح کی میں آپ کو دکھاؤں گا ابھی بھی مدینہ کے اندر اس جگہ پہ مسجدیں بنائی گئی ہیں تو میں آپ کو ان کی زیارات بھی کرواؤں گا اور بالکل وہ ایتھینٹک ہیں وہاں پہ ابھی مسجدیں بنائی گئی ہیں تو سب سے پہلے میں حضرت عثمان غنی کی مسجد کے بالکل قریب ہوں وہ دکھاؤں گا اس کے بعد پھر جو جو آتی جائے گی وہ دکھاؤں گا اس کے لئے مسجد غمامرین کی ساتھ ساتھ تھوڑی میں ہسٹری بھی بتاتا رہوں گا تو یہ دیکھیں یہ سامنے جو مسجد نظر آ رہی ہے اور ہاں میں آپ کو راستہ بھی بتاؤں گا کہ آپ کس راستے سے یہاں تک آ سکتے ہیں تو یہ جو مسجد نظر آ رہی ہے یہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے نام سے ہے تو ہم دیکھتے ہیں اور پھر یہاں پہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ عثمان رضی اللہ عنہ کا جو گھر تھا وہ اسی جگہ پہ تھا حجرہ جو تھا ان کا تو اس وجہ سے اس جگہ پہ مسجد بنائی گئی ہے اور ابھی یہ دیکھتے ہیں اس میں نماز کی جگہ ہے لوگ نماز پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے ہیں اور باقی بھی جتنی مساجد ہے وہ انشاءاللہ میں آپ کو زیارت کرواتا ہوں یہ دیکھیں جی یہ آ چکا ہوں میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے نام سے مسجد بنائی گئی ہے ان کے نام سے نہیں ہے بلکہ مسجد کا نام بھی ہم دیکھیں گے کہ مسجد کا نام کیا ہے لیکن کہا جاتا ہے کہ جو عثمان رضی اللہ عنہ کا گھر تھا وہ اسی جگہ پہ تھا تو ہم ذرا اس کو دیکھتے ہیں چاروں طرف سے یہ دیکھیں اس طرف نساء کے لئے یعنی کہ عورتوں کے لئے یہاں سے نماز تھی اور یہ دیکھیں یہ وضوخانے تھے یہاں پہ وضوخ وغیرہ کی جگہ ہے تو ابھی ہم دوسری سائٹ سے دیکھتے ہیں یہ دیکھیں یہ ماشاء اللہ سے یہ مسجد کا نام ہے یہ دیکھیں مسجد زینو رین یہ لکھا ہوا ہے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا گھر جو ہے اس جگہ پہ ہوتا تھا تو اس لئے اس جگہ کو مسجد بنا دیا گیا ہے اور اس کے علاوہ عثمان رضی اللہ عنہ کا باغ وہ مدینہ کے اندر موجود ہے وہ بھی اگر آپ نے دیکھا تو وہ مدینہ کی زیارہ تھا اس کے علاوہ عثمان رضی اللہ عنہ کے نام سے ایک ہوتل بھی بنایا ہوا ہے وہ اس کے ساتھ عثمان رضی اللہ عنہ کا کوئی لنک نہیں ہے لیکن ان کے نام سے وہ بنایا ہوا ہے اور یہ دیکھیں یہ اس کا فرنٹ سے ویو ہے اور یہ ابھی نماز کے لیے یہ نہیں کھلتی یہ نماز یہاں نہیں ہوتی ابھی میں آپ کو راستہ دکھاتا ہوں کہ ہم راستہ کون سا یہاں پہ آئیں گے تو ابھی اس طرف میں چل رہا ہوں تو وہاں سے میں آپ کو یہ دکھا دوں گا کہ کون سے راستے سے آپ ادھر عثمان رضی اللہ عنہ کے نام سے جو مسجد ہے وہاں آ سکتے ہیں یہ جو جگہ تھی یہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ عثمان بن افان رضی اللہ عنہ کو آپ اچھے طریقے سے جانتے ہوں گے میں ان کے بارے میں کیا کہہ سکتا ہوں میرے پاس کوئی الفاظ نہیں ہے لیکن عثمان گنی عثمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو صحابہ تھے وہ آخری خلیفہ ہیں اور انہوں نے مسلمانوں کے لئے جتنی قربانیاں دیئے مسلمانوں کے لئے کونہ وقت کی ہے ویسے تو صحابہ نے اپنی جان مال اپنا سب کچھ ہی اسلام کے لئے وقت کی ہے تو ابھی یہ دیکھیں یہ میں چل رہا ہوں اس طرف وہ سامنے مسجد کا ماما اور مسجد حضرت علی رضی اللہ عنہ کے نام سے نظر آئے تو امید ہے آپ کو راستہ ویسی سمجھ آ گیا ہوگا 309 3010 3011 گیٹ نمبر اسی سائٹ پہ ہیں وہاں سے جیسے ہی آپ آئیں گے تو یہ بلکل سامنے آپ کو نظر آئے گی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے نام سے مسجد تو ابھی چلتے ہیں وہاں پہ چل کے مسجد بھوماما کی آپ کو زیارت کر رہا ہوں یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ ابھی میں مسجد نبی میں آ گیا تھا اور یہ ہے 310 اور 7 والا جو گیٹ ہے یہ 311 اور اس کے ساتھ اچھی چیز یہ ہے جو آپ زمزم کے پانی بھر کے لے کے جانا چاہتے ہیں تو یہاں پہ ٹوٹیاں لگی ہوئی ہیں وہ بھر کے بھی باہر آ رہے ہیں آپ جتنا اچھا ہیں زمزم بھر کے لے کے جا سکتے ہیں میں آپ کو پہلے دکھا بھی دیتا ہوں اندر یہ دیکھیں یہ اندر جانے کا راست ہے اور یہ اندر ٹوٹیاں لگی رہی ہیں یہ دیکھیں یہ اندر ٹوٹیاں ہیں زمزم کی آپ جتنا اچھا ہیں یہاں سے زمزم بھر کے لے کے جا سکتے ہیں ابھی میں جا رہا ہوں مسجد غماما کی طرف اور مسجد حضرت ابوکر صدیق اور حضرت اہلی رضی اللہ عنہ کے نام سے مسجد ہے اور یہ ابھی جیسے آپ کو میں پہنچ کے دکھاتا ہوں یہ دیکھیں جی یہ جو مسجد ہے اس کو مسجد غمامہ کہتے ہیں غمامہ ویسے تو عربی کے اندر کہا جاتا ہے بادل کو تو یہ اس وجہ سے اس کا نام رکھا گیا ہے کہ اس جگہ پہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب بارش مطینہ کے اندر بلکل نہیں ہو رہی تھی تو یہاں پہ آکے نماز استسکہ آدھا کی تھی تو اس لئے پھر اس جگہ پہ وہ مسجد بنا دی گئی ہے اور اس کے علاوہ ایک مشہور واقعہ بھی ہے حبشاہ کا جو مطلب اس ٹائم کا بادشاہ تھا پہلے تو وہ مسلمان نہیں تھا وہ ظلم کرتا تھا مسلمانوں پہ لیکن بعد میں وہ مسلمان ہو گیا تھا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جگہ پہ اس کا غائبانہ نماز جنازہ بھی پڑھایا تھا تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ بہت سارے لوگ آئے ہوئے ہیں یہاں پہ زیارات بھی کر رہے ہیں اور اس کے علاوہ مسجد بھی اندر سے کھلی ہوئی ہے اگر آپ آکے دو نوافل ادا کرنا چاہتے ہیں تو مردوں کے لئے علیہ دا جگہ ہے خواتین کے لئے علیہ دا جگہ ہے تو آپ یہاں پہ آکے دو نوافل بھی ادا کر سکتے ہیں تو میں ویڈیو کو زیادہ لمبا نہیں کروں گا تو میری کوشش ہے کہ میں آپ کو جو مین مین انفرمیشن ہے وہ دیتا رہوں اور ساتھ ساتھ آگے کی طرف چلتا رہوں تو جیسی آپ اس سے بالکل سامنے آئیں گے تو یہ جو مسجد ہے یہ مسجد ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے جیسا کہ آپ کو معلوم ہے حضرت ابو بکر صدیق جو کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سسر بھی ہیں کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق کی بیٹی سے شادی کی تھی اور اس کا علاوہ یہ دیکھیں ماشاءاللہ حضرت ابو بکر صدیق وہ ہیں جو غار میں بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے ان کے غار کے دوست ہیں اس کے علاوہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ حضرت ابو بکر صدیق کی بیٹی اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیوی ہے اور یہ دیکھیں یہ مسجد ہے یہ ماشاءاللہ اور یہ دیکھیں یہ یہاں پہ لوگ تصویریں کچھوارے ہیں ویسے یہاں پہ نام وغیرہ بھی لکھے ہوئے ہیں اور ابھی جو ہنام آگے کی طرف چلتے ہیں اب ہم اگلی زیارت کرواتا ہوں آشاء یہ دیکھیں یہاں پہ شاپنگ کی بھی شاپس ہیں اور گولڈ کی بھی شاپ ہیں یہ دیکھیں یہاں پہ گھٹیاں بھی ہیں باقی چیزیں بھی ہیں گولڈ کی بھی ہیں اور اس کے علاوہ یہ دیکھیں قرآن پاک بھی آپ یہاں سے لے سکتے ہیں لیکن میرے حساب سے یہ شاپ بہت زیادہ مہنگی ہوگی لیکن آپ جیسے یہ دیکھیں اس طرف آئیں گے تو یہ جو سامنے مسجد ہے یہ حضرت ایلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے ہے تو فی الحال اس کی مین انٹرنس کوئی نہیں ہے اس کا راستہ بند ہے سارے تو حضرت ایلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پہ میں کیا بات کروں کیا ان کے لئے میں الفاظ بیان کروں حضرت ایلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ آپ کو پتہ ہے خیبر کو جو فتح کیا تھا وہ حضرت ایلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے دروازہ تھا چالیس مند سے بھی زیادہ تھا اکیل ایلی نے اٹھا لیا تھا اور اس کے علاوہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں جو ہے نا علم ہوں علم کا خزانہ ہوں تو ایلی اس کا دروازہ ہے تو سمجھ لیں کہ ایلی رضی اللہ عنہ کے پاس کتنا علم ہوگا اور اس کے علاوہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے داماد بھی ہیں کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری بیٹی حضرت ایلی رضی اللہ عنہ کے ساتھ ان کی شادی کی تھی اور اس کے علاوہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ جو کہ حضرت ایلی رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں تو اس لیے آپ کو حضرت ایلی رضی اللہ عنہ کے جو الفاظ ہیں میرے پاس وہ بہت ہی کم ہیں ان کی جو تعریف ہے میں الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا بس اس لیے بس اللہ تعالیٰ ان پیاروں کے صدقے ہماری بھی مغیفت عطا فرمائے تو یہ تھی حضرت علی رضی اللہ عنہ کے نام سے مسجد تو اب میں چلتا ہوں آخری مسجد رہ گی ہے جو کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے نام سے ہے اور یہ وہ مقامات ہیں کہا جاتا ہے کہ اس جگہ پہ مدینہ کے اندر ان صحابہ کے گھر ہوتے تھے تو اس لئے اس جگہ پہ مسجدیں بنا دی گئے ہیں یہ دیکھیں جی وہ سامنے تھی حضرت عبقر شدیق کے نام سے مسجد اور یہ ہے مسجد غمامہ اور میں ابھی چل رہا ہوں آپ کو زیارت کرواتا ہوں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے نام سے جو مسجد ہے اور انشاءاللہ وہاں پہنچ کے میں آپ کو زیارت کرواتا ہوں اور وہ سامنے جو ہے وہ مسجد نبی بھی آپ کو نظر آ رہی ہے اس طرف مسجد بلال ہے اور یہ جو مسجد نبی کا گیڑ ہے وہ ہے تین سو دس اور تین سو گیارہ وہ مسجد غمامہ کی طرف ہی کھلتا ہے تو اس سے جیسے آپ اس طرف آئیں گے تو میں آپ کو دکھاتا ہوں وہاں پہنچ کے مسجد اور وہ راستہ اچھا باقی مسجد کی تو زیارت ہر کوئی کر لیتا ہے میں بھی پہلے حضرت عبقر شدیق کی مسجد غمامہ کی اور علی رضی اللہ عنہ کی مسجد کی زیارت کر لیتا تھا چلا جاتا تھا لیکن آپ کو جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے نام سے مسجد ہے اس کی زیارت کا میں آپ کو راستہ بھی سمجھاؤں گا اس کو ڈھونڈنا آسان ہو جائے گا آپ کے لیے کہ جیسے آپ یہ جو مسجد غمامہ ہے اس کی بیک سائٹ پہ آج ہیں یہ دیکھیں اس کی جو بیک سائٹ ہے اور اس کے لئے جو بہترین نشانی ہیں آپ یہ جو مسجد نبوی ہے وہاں سے نکلیں گے تو یہ دیکھیں یہ بال بال بنی ہوئی ہیں یہ جو راستہ ہے یہ جا رہا ہے مسجد کبہ کی طرف یہ بالز کو اگر آپ فالو کریں گے تو آپ مسجد کبہ تک پیدل ہی پہنچ جائیں گے اور اس کے لئے یہ دیکھیں یہ بنا ہوا زیارت کے لئے وہ بورڈ ہے میں آپ کو بورڈ بھی دکھاتا ہوں اور اس پہ کون کون سی زیارت کرواتے ہیں یہ جو مدینہ کی بست ہے وہ زیارت کرواتی ہے تو وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں کتنے مقامات ہیں اور اسی ریال لیتے ہیں تقریبا اور آپ کو پورے مدینہ کی سیر کرواتے ہیں یہ دیکھیں یہ اس کے مقامات ہیں یہ دیکھیں دس مقام ہیں یہ پہلے تو مسجد نبوی کے اندر اندر ہی ہیں پہلے پانچ پہلے چار پانچمہ یہ دیکھیں یہ ہے جبل اہد اس کے بعد پھر یہاں پہ لے کے جائیں گے یہ باغ ہے میرے خیال سے چھٹے نمبر پہ یہ لکھا ہوا ہوگا یہ دیکھیں اس کے بعد پھر ساتھویں نمبر پہ یہ ہے جی سلطان روڈ پہ آٹھویں نمبر پہ ہے مسجد قبلتین نام نمبر پہ ہے غزوہ خندق اور دسویں نمبر پہ مسجد قبا اور مجمع النور مال میں بھی لے کے جائیں گے پھر یہ لے کے جائیں گے یہ دس مقامات ہیں اور یہ دیکھیں یہ اس کا بوڈ لگا ہوا ہے یہ پوائنٹ نمبر تین ہے تو یہ بس پوائنٹ ہے اور یہ پوائنٹ نمبر تری ہے تو آپ جیسی یہ دیکھیں میں نے آپ کو بولا تھا آپ بالز کو فالو کریں تو آپ جو ہے نا یہ جو پیدل کا راستہ بھی ہے یہ جو کہ جا رہا ہے سیدھا مسجد قبا کی طرف تو وہ یہ راستہ ہے ٹھیک ہے لیکن آپ نے اس سے جیسی اس طرف مرنے ہے تو میں آپ کو وہ دکھاتا ہوں مسجد جو کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے نام سے ہے یہ دیکھیں جی یہاں پہ میں آ چکا ہوں وہ سامنے سے راستہ سے میں آیا تھا اور یہ بالکل سامنے ہے مسجد جو کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے نام سے ہے تو میں آپ کو مسجد کی چاروں سائٹوں سے بھی دکھاؤں گا اور اس کے علاوہ عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں میں کیا بیان کروں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود دعا کی تھی کہ یا اللہ عمر کو اسلام میں شامل کر دے کیونکہ جب عمر رضی اللہ عنہ اسلام میں شامل ہوئے تھے اس سے پہلے مسلمان چھپ چھپ کے نماز ادا کرتے تھے کیونکہ کفار مکہ کے بہت ظلم کرتے تھے مسلمانوں پہ تو جب عمر رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کر لیا تو پھر انہوں نے کہا تھا کہ آپ چھپ کے نماز پڑھنا ختم ہم اب جہنا ہم سب جہنا حرم میں جا کے کھلے میں نماز پڑھیں گے تو انہوں نے کہا تھا عمر آپ کے ساتھ اس کے بعد عمر رضی اللہ عنہ نے خود جہنا صحابہ کو ساتھ لیا تھا اور کعبہ کے اندر حرم میں جا کے نماز ادا کی تھی تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ اس کے اوپر ڈوم بنا ہوا ہے لیکن ابھی اندر سے مسجد بند ہے یہ بہت خوبصورت مسجد بنائی ہوئی ہوگی عمر رضی اللہ عنہ کا گھر ہوتا تھا جس جگہ پہ یہ سیم اسی جگہ پہ مسجد بنائی ہوئی ہے اور یہ دیکھیں آپ کو یہ مطلب اس دور کے تو یہ پتھر یا وہ نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ بہت ہی قدیمی مسجد ہے پرانے دور سے اس کو بنایا گیا ہے اور یہ دیکھیں جی یہ ہے مسجد کی بیک سائیڈ سے ویو اور یہ بیک سائیڈ سے یہ روڈ ہے روڈ کے پاس ہی یہ بالکل مسجد ہے اور بیک سائیڈ سے بھی اس کا ویو آپ کو دکھا دیئے آپ سائیڈ بھی دکھاتا ہوں اور یہ چار زیارتیں تھیں جو آپ کو کروانی تھی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے نام سے تھی اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے نام سے اور حضرت عبقر صدیق اور حضرت یہ آپ کو جو دکھائی ہے یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے نام سے مسجد ہے اچھا اس جگہ پہ بہت کم لوگ آتے ہیں زیادہ تر لوگوں کو نہیں معلوم ہوتا تو اس لئے کم کم لوگ ہی یہاں پہ آ سکتے ہیں زیارت کرتے ہیں لیکن یہ جو انڈونیشین اور یہ اس طرح کے لوگ ہیں ان کو ہر طرح کی معلومات اور ان کو پتا ہوتا ہے تو یہ آ کے خود ہی زیارتیں کرتے رہتے ہیں کیونکہ یہ گروپ کی شکل میں آتے ہیں تو اس لئے ان کے گروپ لیڈر جو ہیں وہ ان کو ساری انفرمیشن دیتے رہتے ہیں یہ دیکھیں یہ اس کے اوپر مسجد کا نام تو نہیں لکھا ہوا پرانی چیز ہے اگر اس کو کیو آر سکین کریں گے تو اس کی ڈیٹیل بھی آ جائے گی یہ ابھی تصویریں بنانا شروع کر رہے ہیں تو ہم اس طرح سے چلتے ہیں تو امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب لازمی کر لیں کیونکہ میری یہی کوشش ہوتی ہے ایک تو جو بھی انفرمیٹیو اور جو بھی اچھی چیز ہوتی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہتا ہوں تاکہ لیٹس آنے والی جو بھی اپ ڈیٹ ہے سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے مجھے اور میری فیملی کو اپنے دعاوں میں شامل رکھے گا انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ